سلام علیکم ویورز آج کا ہمارا موضوع ہے فجر کی نماز کا پوشیدہ راز کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے کیا فجر کا وقت صرف ان اکڑی پڑھنے کا وقت ہوتا ہے کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے وہ راز کیا ہے اس راز کو پہلے جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دین میں پانچ مرتبہ فرض کی گئی ہے اور یہ پانچ نمازیں کس طرح فرض ہوئیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر میراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لئے وقت کے ان انتہائی مختصر حصے میں ساتھویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے اس رات اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاص پسپنظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلائیا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا اس مبارک سفر میں اللہ تعالی نے اپنے کھٹ خاص سے نوازا انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے عجر و ثواب اور بھروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا جن میں ایک خاص نام امت کے لئے نماز کا توفہ بھی ہے اور قیامت تک کے لئے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم توفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عدا کی گئی میراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے پنچاس نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے پچاس نمازوں سے نرمی کی درخواست کی اور ایسا کئی بار ہوا یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی کے لئے دن میں پانچ نمازوں کا حکم دیا جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ نمازوں میں کمی کے لئے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے یہاں تک کہ اب مجھے حیاء آگئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں ہر نماز بڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لئے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بامشکل اٹھ پاتا ہے لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راست پشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت رہتی ہیں جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ تیر نید آ جاتی ہے لیکن وہ نین جسم کو پرسکون نہیں رکھتی جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دمائیوں کے استعمال کے باوجود سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے نین کیوں نہیں آتی اکھر کیا وجہ ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو نماز پرو اللہ کا ذکر کرو اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تاہیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جس سے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا صبح کی تھنڈی ہوایں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے دوبارہ مت سو جانا خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو دوبارہ مت سو جانا لوگ دروازے کی چوکھٹ آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیایں ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھلا ہے دوبارہ مت سو جانا اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کے ہیں جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوت بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور اثر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے اور اس پاک پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھوچھتے ہیں حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پر رہے تھے اور جب ان کے پاس کے تب بھی وہ اثر کی نماز پر رہے تھے فجر اور اثر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح و سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے کیونکہ صبح کے وقت زمین پر اکسیجن وافر مقدار میں فرام ہوتی ہے جس وقت محول تر و تازہ ہوتا ہے اور یہ اکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہوتی ہے تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو اس تازہ اکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے اور اثر کے وقت زمین پر اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو اکسیجن کی فرحمی میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجل ہو جاتی ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ والا جہنم میں ہرگز ناغل نہیں ہوگا نماز فجر کے بارے میں ایسے بشمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کو تاہی نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کا فرمان ہے اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور پھر ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے چاہے ان کو خود گسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیل تو اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ